آج ہم بات کرنے والے ہیں چھٹی ماتا ورط کے بارے میں یہ ورط کافی کٹھن ہوتا ہے یہ ورط کارتک ماس کی شکل کی ششتی کو ہوتا ہے اس ورط کے بارے میں ایک کہانی کافی پرچلت ہے جس کے انسار لنکا پر وجہ پانے کے بعد شریرام جب واپس وعیودہ آئے تو انہوں نے رام راجعہ ستھاپت کرنے کے لیے سیتا ماتا کے ساتھ اپواز کیا جس کے دوران انہوں نے سوریہ دیو کی پوجہ کی اور سبتمی کو سوریہ دیو کے سمیں پھر سے انوشتھان کر سوریہ دیو کو ارگ دے کر آشیرواد پرابت کیا اس ورط سے جوڑی کچھ انیا ماننے تائے بھی ہیں جو ہم ویڈیو کے انت میں آپ کو بتائیں گے ہماری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ریفائن نولیج کوس اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے نمبر ایک نمبر دو چھٹ پوجہ سبھی جاتی جنجاتیوں سے اوپر ہوتی ہے مطلب اس پوجہ میں جاک پاک کو کوئی مہتوے نہیں دیا جاتا نمبر تین چھٹ پوجہ کرنے والے پریوار کو اپنے گاؤں یا محلے کے سبھی پریواروں کے گھر پر جا کر پرشاد گرہن کرنا ہوتا ہے نمبر چار چھٹ پوجہ کل چار دنوں تک چلتی ہے اس دوران پہلے دن آپ کو صبح جلدی اٹھ کر نہا کر پوجہ کرنے کے بعد بھوجن گرہن کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد تین دنوں تک آپ کو نرجلا ورت رکھنا ہوتا ہے نمبر پانچ دوسرے دن صبح جلدی اٹھ کر گھر کی صفائی لیپا پتائی کی جاتی ہے اور شام کو چار بجے کے بعد ستے نارائن کتھا اور پوجہ کے بعد تھوڑا پرشاد گرہن کر سکتے ہیں پرشاد میں خاص کر کھیر ہوتی ہے اور چاول کے آٹے گھی اور ڈرائی فروٹس ملا کر ایک پرکار کی روٹی بنائی جاتی ہے اس پرشاد کو ورت رکھے ہوئے ویکتی بھی کھا سکتے ہیں اس پرشاد کو گرہن کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کھیر کی کٹوری میں سے ایک بھی دانہ زمین پر نہیں گرنا چاہیے اور پرشاد کی کٹوری بھی ہلنی نہیں چاہیے اگر گلتی سے ایسا ہوتا ہے تو آپ کو بینا کھائے پیئے باقی کے دو دن رہنا پڑے گا تیسرے دن ورت کی ہوئے ویکتی کو شام کو سورے دیوتا کو کسی ندی یا کسی پانی سے بھرے ہوئے ستان پر ارگ دینا ہوتا ہے اس دوران ورت رکھے ہوئے ویکتی نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہوتا نمبر چھے چوتھے دن صبح جلدی اٹھ کر پرشاد تیار کیا جاتا ہے اور پھر صبح ہی سوریودہ کے دوران سورے دیوتا کو ندی یا پانی سے بھرے ہوئے ستان پر ارگ دیا جاتا ہے اس کے بعد اپنے اپنے دیوی دیوتاوں کی پوجہ کی جاتی ہے اور پھر ورت کی ہوئے ویکتی اپنا بنایا ہوا پرساد گرہن کر سکتے ہیں اور اس پرکار چھٹی ماتا کے ورت کو سمپونڈ کیا جاتا ہے ہم نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ چھٹی پوجہ سے جڑی کچھ انے مانتہیں آپ کو بتائیں گے قرآنی مانتہوں کے انسار راجہ پریے وند کو کوئی سنتان نہیں دی تب مہرشی کشپ نے پتر پرابتی کے لیے یگے کرا کر پریے وند کی پتنی مالنی کو یگہ آہوتی کے لیے بنائی گئی کھیر دی اس سے انہیں پتر تو ہوا لیکن وہ مرد پیدا ہوا پریے وند پتر کو لے کر شمشان گئے اور پتر بیوگ میں پران تیاغنے لگے اسی وقت بھگوان کی مانس پتری دیو سے نہ پرکٹ ہوئی اور انہوں نے کہا سرشتی کی مول پروکتی کے چھٹے آڑش سے اسپن ہونے کے کارن میں ششتی کہلاتی راجہ تم میری پوجہ کرو اور اس کے لیے دوسروں کو بھی پریریت کرو راجہ نے پتر اکچھا سے دیوی ششتی کا ورت کیا اور انہیں پتر رتن کی پرابتی ہوئی یہاں پوجہ کارتک شکل ششتی کو ہوئی چھٹ پوجہ کو لے کر ایک انیہ مانیتہ اور پرچلت ہے پرانی مانیتہوں کے انسار چھٹ پروک کی شروعات مہا بھارت کال میں ہوئی تھی سب سے پہلے سورے پتر کرن نے سورے دیو کی پوجہ شروع کی سورے کے پرم بھکت تھے وہے پرتی دن گھنٹوں کمر تک پانی میں کھڑے ہو کر سورے کو ارگ دیا کرتے تھے سورے کی کرپا سے ہی وہے مہان یودہ بنے آج بھی چھٹ میں ارگ دان کی یہی پرمپرہ چلی آ رہی ہے تو آشا کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمیں ایک لائک ضرور دے دیجئے آپ کا ایک ایک لائک ایک ایک کمنٹ ہمارے لیے موٹیویشن کا کام کرتا ہے جو نئی یوزرز ہیں اگر انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پہ ریڈ کلر کا بٹن ہوگا اس کو دبا دیجئے ساتھ میں کرپکی کا بٹن ہوگا اس کو دبا کے ایک آل والا اوپسن پوک کے کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کی ساری موٹیویشن آپ کے پاس آتی رہے سب سے پہلے تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتا کلیتا بچک